دوستو آج میں آپ کو فرسٹ ورلڈ وار کے بارے میں بتاؤں گا پورا ٹاپک بہت ہی آسان لینگویج میں آپ کو پڑھاؤں گا اور اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ورلڈ وار سے پہلے بھی بہت سی لڑائیاں ہوئی ہیں دنیا میں لیکن 1914 میں ایسا پہلی بار ہوا ایسی پہلی لڑائی ہوئی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا دنیا کی ہر کنٹری ورلڈ وار سے ڈائریکلی یا انڈائریکلی افیکٹ ہوئی تھی یہ لڑائی یوروپ سے سٹارٹ ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں اس کا اثر پھیل گیا جیسے آپ کے سکول میں بھی الگ الگ گینگز بنی ہوئے ہوتی ہیں بچوں کی ٹاپرز بچوں کا الگ گروپ ہوتا ہے سب سے آگے بیٹھتے ہیں ٹاپرز بچے جو تھوڑے شیطان بچے ہوتے ہیں ان کا گروپ الگ ہوتا ہے کلاس میں سب سے پیچھے بیٹھتے ہیں شیطان بچے تو اگر کوئی ایک بچہ کسی دوسرے گروپ کے بچے کو تھوڑا سا تنگ کر دے شیطانی کر دے تو دونوں گروپ آمنے سامنے ہوتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح سے یوروپ میں بھی دو گروپ بن گئے تھے ایک تھا سینٹرل پاورز اور ایک تھا الائز سینٹرل پاورز میں جو مین بڑی طاقتور کنٹریز تھیں وہ تھیں جرمنی، آسٹریہ ہنگری اور ٹرکی ٹرکی کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا آٹومر امپائر الائز میں جو مین کنٹریز تھیں طاقتور کنٹریز تھیں وہ تھیں فرانس، گریڈ بریٹین، رشیا، اٹلی، جپان اور نائنٹین سیونٹین میں دہ یونائٹیڈ سٹیٹس نے بھی الائز کو جوائن کر لیا تھا دراصل ورلڈ وار کے سٹارٹنگ میں امریکہ نیوٹرل تھا امریکہ نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے لڑائی سے نہ تو ہم سینٹرل پاورز کی طرف ہیں اور نہ ہی ہم الائز کی طرف ہیں امریکہ ایک دم نیوٹرل تھا اس نے کسی کو جوائن نہیں کیا تھا لیکن نائنٹین سیونٹین میں امریکہ وار میں کوت پڑا اور الائز کی سیڈ میں چلا گیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا بڑا جھگڑا آخر ہوا کیوں کیوں اتنا خون بہایا گیا لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی ایسا کیا ہوا تھا دیکھئے پہلا ریزن تھا نیشنلزم اور امپیریلزم کا اب آپ کہیں گے کہ سر نیشنلزم تو بہت اچھا ہوتا ہے کنٹری کے ڈبلپمنٹ کے لیے نیشنلزم سے کوئی لڑائی کیسے ہو سکتی ہے دیکھئے ہر چیز ایک لیمٹ تک اچھی ہوتی ہے جیسے آج میں کہوں کہ ہندوستان بہت ترقی کرے گا یہاں پر بہت بڑی بڑی کمپنیز آئیں گی لوگوں کو جابز ملے گی ہمارے دیش کا نام روشن ہوگا اب اگر اس طرح کی تھنکنگ ہے تو بہت بڑی آئے لیکن اگر میں کہوں کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دو چائنہ بہت بول رہا ہے چائنہ کی اکل ٹھکانے لگا دو شیر لنکا بہت آنکھیں دکھا رہا ہے شیر لنکا کو کوئی مدد نہیں ملے گی انڈیا سے دنیا کا سب سے اچھا دیش ہندوستان ہے ہمارے آگے کوئی کچھ نہیں ہے جب اس طرح کا نیشنلزم آ گیا تو پھر بڑی دکت ہو گئی انگلیش میں اس طرح کے اگریسیو نیشنلزم کیلئے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے جنگویزم یا پھر ایک ورڈ مجھے اور یاد آ رہا ہے شاووینزم دونوں ورڈز بہت بڑی ہیں اگر آپ آنسر میں لکھو گے تو اچھا لگے گا تو ان دونوں ورڈز کا مطلب ہے اگریسیو نیشنلزم جہاں پر آپ دوسرے دیش کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہو دوسرے دیش کے ساتھ میں نفرت کر رہے ہو ایسے میں آپ اس میں دیشوں میں درارے پڑ جاتی ہیں ریلیشنز کھوکلے ہو جاتے ہیں کوئی بزنس نہیں ہوتا کوئی میٹنگز نہیں ہو پاتی اور ہر دیش اپنے میں لگا رہتا ہے اور اگریسیو نیشنلزم ہی ایمپیریلزم کو جنم دیتا ہے ایمپیریلزم کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی دیش بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس نے کمزور دیش کے اوپر قبضہ کر لیا جیسے انگلینڈ نے انڈیا کے اوپر حکومت کری تھی یہاں پر کولونیز بنائی تھی اسی طرح سے ایفریقہ بہت کمزور تھا ایفریقہ اس زمانے میں غلام تھا تو یہ ویسٹرن کنٹریز کولونیز کو بنا رہی تھی اور کمزور دیشوں کو ایکسپلائٹ کر رہی تھی انہیں لوٹ رہی تھی اب ہر دیش یہ چاہتا تھا کہ میری کولونیز زیادہ ہوں تاکہ میرے پاس زیادہ پیسہ آئے زیادہ طاقت آئے اور میں زیادہ ترقی کر سکوں جیسے مان لو انڈیا نے بنگلہ دیش کے اوپر قبضہ کر لیا ایک ایگزیمپل دے رہوں آپ کو دیکھو جب تک انڈیا کا ایگزیمپل نہیں دوں گا نا بڑیہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو اگر کوئی بنگالی ہے تو برا مت ماننا دوست اب انڈیا نے بنگلہ دیش کے اوپر قبضہ کر لیا تو اب پاکستان کیا سوچے گا کہ میں بھی کیا کروں تھوڑا بہت قبضہ کروں بنگلہ دیش کے اوپر اپنی کولونی بناوں یا پاکستان یہ چاہے گا کہ تھوڑا حصہ مجھے میانمار کا مل جائے میانمار میں کولونی کو بنا لوں اور اسے کہا جاتا ہے ایمپیریلیزم جہاں پر جو طاقتور دیش ہیں وہ کمزور دیشوں کے اوپر اپنا قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اب دوستو جب اس طرح کی گرمہ گرمی چل رہی تھی نفرتیں چل رہی تھیں تو پھر میڈیا نے بھی آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا جیسے اگر ہماری ذرا سی لڑائی ہو جاتی ہے چائنہ کے ساتھ میں تو میڈیا کتنا بڑا ایشو بنا دیتا ہے بلکل ایسا ہی ویسٹرن کنٹریز میں ہو رہا تھا میڈیا پورا پورا کام کر رہی تھی آگ میں گھی ڈالنے کا تو یہ پہلا کاؤز ہے سیکنڈ کاؤز تھا ریس آف آرمیمنٹس آرمیمنٹس کہتے ہیں ویپنز کو وہ ہتھیار جو لڑائی میں یوز ہوتے ہیں وار میں یوز ہوتے ہیں دیکھئے ہوا کیا تھا میں آپ کو بتاؤں ورلڈ وار شروع ہونے سے پہلے جرمنی اور فرانس کے آپس میں لڑائی ہو گئی تھی میں بات کر رہا ہوں ایٹین سیونٹی کی ایٹین سیونٹی میں ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے ایک سال چلتی ہے اور ایٹین سیونٹی ون میں ختم ہو گئی اب اس لڑائی سے ہوا کیا جرمنی اس زمانے میں بڑا طاقتور تھا تو جرمنی نے فرانس کو ہرا دیا اور جرمنی نے فرانس کی کافی سارے ایریاز کو کیپچر کر لیا اور جب ایسا ہوا نا تو باقی دیش تھوڑا سا نہ ڈر گئے ان کو ایک وارننگ ملی انہوں نے کہا کہ بھئی ایسے حملہ ہوا ہے اور قبضہ ہو گیا فرانس کے اوپر اتنا سارا حصہ چھن گیا فرانس کا تو باقی دیشوں نے سیلف ڈیفینس کے لیے بہت سارے ہتھیار بنانا شروع کر دیئے ہتھیاروں پر انویسمنٹ کرنی شروع کر دی اب برابر والے دیش اگر ہتھیار بنا رہے تو مجھے بھی گھبرہت ہوگی میں بھی ہتھیار بناؤں گا چاہے میرے پاس کھانے کے پیسے نہ ہوں لیکن میں ہتھیار بناؤں گا اور اس طرح ہتھیار بنانے کی ریس شروع ہو گئی اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ایفریقہ میں اور پیسیفی کوشنز میں کچھ کولونیز تھیں جرمنی کے پاس میں تو ان کولونیز پر کوئی اور دیش قبضہ نہ کر لے اس لئے جرمنی نے نیوی کو بڑا طاقتور بنایا ابھی جو شپ آ رہا ہے آپ کی سکرین کے اوپر اس کا نام ہے ایمپیریٹر شپ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا پانی کا جہاز تھا پوری دنیا کا اور اسے بنایا تھا جرمنی نے اور جرمنی نے اپنی نیوی کو بہت سٹرونگ بنایا تھا تاکہ وہ اپنی کولونیز کو پروٹیکٹ کر سکے بھئی جرمنی کی نیوی اگر پورفل ہوگی تب ہی تو اپنی کولونیز کو پروٹیکٹ کر سکے گی نہیں تو کوئی اور دیش آئے کون سے چھین لے گا ان کی کولونی اب باقی کنٹریز اور زیادہ ڈر گئیں انہوں نے اور زیادہ تیزی سے ہتھیار میں انویس کرنا شروع کر دیا تاکہ کل کو اگر ان کے اوپر کوئی حملہ ہو جائے تو وہ سیلف ڈیفینس کر سکیں جیسے اگر انڈیا نے کوئی ہتھیار بنا لیا تو پاکستان میں ہلچل ہو جاتی ہے پاکستان بھی انویس کرتا ہے ویپنز میں پھر انڈیا دیکھتا ہے پاکستان کی ہتھیار تو انڈیا اور زیادہ انویسمنٹ کرتا ہے تو یہ ایسی ریس تھی جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور اس طرح ہتھیار بنانے کی ہورڈ شروع ہو گئی جہاں پر سبھی دیش ہتھیار بنانے میں انویس کر رہے تھے تیسرا قوز ہے ڈیویزن آف یوروپ دیکھئے ورڈ وار شروع ہونے سے بہت پہلے سے ہی یوروپ دو جگہ ڈیوائیڈ ہونے لگا تھا جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ورڈ وار میں دو گروپس تھے الائز اور سینٹرل پاورز یہ دونوں گروپس بہت بعد میں بنے ان دونوں گروپس سے پہلے دو گروپس تھے جن کے نام تھے ٹریپل اینٹینٹے اور ٹریپل الائنز اور یہ دونوں گروپس بعد میں جا کر بن گئے الائز اور سینٹرل پاورز ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے بنے تو ابھی میں بات کر رہا ہوں ایٹین ایٹیز کی ورڈ وار سٹارٹ ہوگا چونتیس سال کے بعد نائنٹین فورٹین میں تو ابھی بہت پہلے کی بات ہو رہی ہے اور ایک طرف ہے فرانس، ہالینڈ اور جرمنی یہ تین دیش ایک طرف کھڑے دوسری طرف ہے آسٹریا، ہنگیریان اور ریشن امپیر یہ دونوں امپیر ایک طرف کھڑے جرمنی، ہالینڈ اور فرانس ایک طرف کھڑے ریشیا، آسٹریا، ہنگیریان کو چھوڑ کر چلا جائے گا تو میں اس کا نام یہاں سے ہٹا رہا ہوں اب کیا ہوا جرمنی نے آسٹریا، ہنگیری سے ہاتھ ملا لیا ان دونوں کے بیچ میں سمجھوتا ہو گیا اور جرمنی ان کے گروپ میں آ گیا اور ایٹین ایٹی ٹو میں ایٹلی بھی آسٹریا، ہنگری کے پاس میں آ گیا تو یہ تین دیش ہو گئے اور ان کا نام پڑا ٹریپل ایلائنس تین دیش ہیں، تینوں کا نام پڑا ٹریپل ایلائنس ٹریپل ایلائنس کو کانٹر کرنے کے لیے نائنٹین زیرو سیون میں ایک گروپ بنایا گیا ٹریپل ایٹینٹے جس میں ریشیا، فرانس اور انگلینڈ جیسے دیش تھے سٹارٹنگ میں بعد میں جپان بھی ان کے گروپ میں آ گیا ٹریپل ایٹینٹے میں اور اس طرح سے یوروپ دو تکڑوں میں بڑھ گیا اور ان دونوں گروپ میں ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ نفرت تھی بعد میں ان دونوں گروپ میں ہی لڑائی ہوگی اور ورلڈ وار بنے گا تو یہ ہوا تھا یوروپ کا ڈیویزن دوستو چوتھا قوز ہے سارا یہ وہ کرائزز کا یہ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ قوز ہے یہ وہ چنگاری ہے جس نے تبھائی مچا دی تھی دیکھئے ہوا کیا تھا آسٹریہ ہنگری کے پرنس ہوا کرتے تھے آرک ڈیوک فرانسز فرڈینٹ تو فرڈینٹ گئے سارا یہ وہ میں سارا یہ وہ کیپیٹل ہے بوسنیا نام کے دیش کی اور بوسنیا کی کیپیٹل سارا یہ وہ میں فرڈینٹ کو جان سے مار دیا گیا تھا دیٹھ تھی 28 جون 1914 پرنس کا اسیسینیشن اورگنائز طرح سے کیا گیا تھا پرنس کو مارا تھا بلیک ہینڈ نام کے ایک سیکرٹ سوسائٹی نے بلیک ہینڈ کو یونین آف ڈیتھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو انہوں نے فرڈینٹ کو اسیسینیٹ کر دیا اب آپ پوچھیں گے سر کیوں مارا پرنس کو دیکھئے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے بوسنیا میں زیادہ تر لوگ جو رہتے تھے وہ تھے سربین سربیا ایک الگ کنٹری کا نام ہے آج کی ڈیٹھ میں سربیا کا نام ہے یوگسلاویا بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آسٹریہ نے بوسنیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا تھا اب بوسنیا کے بہت سارے لوگ تھے جو بوسنیا کو آسٹریہ سے الگ کر کے سربیا میں ملانا چاہتے تھے اور ایسے ہی ایک ایک ایکسٹریمیس گروپ تھا جس کا نام تھا بلیک ہینڈ اب بلیک ہینڈ نے آسٹریہ کے پرنس کو جان سے مار دیا بات آرہیے سمجھ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بوسنیا کے جو لوگ تھے وہ سربیا میں اپنے آپ کو ملانا چاہتے تھے تو اسی لئے جب آسٹریہ کا پرنس بوسنیا کی کیپیٹیل سرائیو میں گیا تو وہاں کے جو ایکسٹریمیس تھے انہوں نے پرنس کو ایسیسینیٹ کر دیا اس کے بعد آسٹریہ ہنگری بھڑک گیا آسٹریہ ہنگری نے الٹیمیٹم دیا فائنل وارننگ دی سربیا کو اور الیون ڈیمانڈز کو پورا کرنے کو کہا سربیا نے بہت سی ڈیمانڈز کو مان لیا تھا لیکن کچھ ایسی ڈیمانڈز تھی جو ایکسپٹیبل نہیں تھی کچھ ایسی ڈیمانڈز تھی اگر وہ مان لیتے تو ان کا دیش ختم ہی ہو جاتا جو ایسیسٹنس ہے ان کے دیش کا وہ ختم ہو جاتا ساری پاور آسٹریہ کے پاس میں چلی جاتی تو سربیا نے کچھ ڈیمانڈز کو نہیں مانا جب آسٹریہ ہنگری نے دیکھا کہ سارے ڈیمانڈز کو نہیں مانا گیا ہے تو آسٹریہ ہنگری نے فٹا فٹ سربیا کے اوپر وار کو ڈیکلئر کر دیا 28 جولائی 1914 کو سربیا کے اوپر وار کو ڈیکلئر کر دیا گیا جب ریشیا نے دیکھا کہ سربیا پر اٹیک ہو گیا ہے تو ریشیا نے بھی اپنی پرپریشن کو سٹارٹ کر دیا سربیا کو سپورٹ کرنے کے لئے اب جب جرمنی نے دیکھا کہ ریشیا بھی لڑائی میں اتر رہا ہے تیاری کر رہا ہے تو جرمنی نے ریشیا کے اوپر اٹیک کر دیا اور تھوڑے وقت کے بعد جرمنی نے فرانس کے اوپر بھی اٹیک کر دیا دونوں کنٹریز کے اوپر اٹیک کیا جرمنی نے اب جب بریٹین نے دیکھا کہ جرمنی نے فرانس کے اوپر اٹیک کر دیا ہے تو بریٹین یہاں پر آیا فرانس کو سپورٹ کرنے اور جرمنی کے اوپر وار ڈیکلیئر کر دیا بریٹین نے دوستو اس سب کی بیچ میں اٹلی ایک دوہم شان تھا اٹلی نے کچھ نہیں بولا اس نے کچھ نہیں بولا چپ چاپ بیٹھا رہا لیکن 1915 میں اٹلی نے جرمنی کے اگینسٹ میں وار کو ڈیکلیئر کر دیا جی ہاں اٹلی جرمنی کا دوست ہوا کرتا تھا سٹارٹنگ میں لیکن اس نے دوستی کو توڑ دیا ٹریپل ایلائن سے باہر نکلا اور اپنے دوست جرمنی کے اوپر ہی اٹیک کر دیا اور اس طرح سے ورلڈ وار شروع ہو گیا جو چھوٹے چھوٹے دیش تھے وہ بھی ساتھ میں جھڑتے چلے گئے اور سب لوگ ایک دوسرے سے لڑنے لگے ہندوستان اس زمانے میں غلام ہوا کرتا تھا اور انگریزوں نے ہندوستانی سولجرز کو بھی بریٹین میں بھیجا تھا ورلڈ وار فرس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو فوٹوز دکھاتا ہوں ہندوستانی سولجرز کے یہ وہ فوٹوز ہیں ہندوستانی سولجرز کے جو ورلڈ وار فرس میں گئے تھے اچھا وار میں نے آپ کو بتایا کہ 1914 سے 1918 تک چلا تھا چار سال چلا تھا وار اور پھر فائنلی ایلائز جو تھے نا وہ جیت گئے تھے دوستو جب وار ختم ہوتا ہے نا تو پیس منٹین کرنے کے لیے ٹریٹی سائن ہوتی ہے فرس ورلڈ وار کے بعد سائن ہوئی تھی ٹریٹی آف وسائے دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جرمنی اس ٹرائم بڑا طاقتور تھا اور باقی دیش چاہتے تھے کہ جرمنی کمزور ہو جو دشمن دیش ہوگا وہ یہی چاہے گا نا کہ اس کا دشمن کمزور ہو ان فیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ جب امریکہ اترہ تھا بعد میں لڑائی میں 1917 میں تو اس کا ایک موٹیو یہ بھی تھا کہ وہ جرمنی کو کمزور کر سکے کیونکہ کوئی بھی دیش یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا دشمن دیش ترقی کرے ڈبلپٹ ہو تو ٹریٹی آف وسائے میں بڑا ظلم ہوا جرمنی کے اوپر بڑا ظلم ہوا 28 جون 1990 میں ٹریٹی کو سائن کیا گیا تھا پیریس میں اور جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈیسائیڈ کی گئی تھی وہ کرین تھی ووڈن ویلسن امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے لارڈ جارج بریٹین کے پرائم منسٹر تھے اور جارج کلیمنگ فرانس کے پرائم منسٹر تھے جو کنٹریز ہار گئی تھی انہیں کوئی حق نہیں تا بولنے کا کانفرنس میں ان کا کام صرف سننے کا تھا اب دیکھے ٹریٹی میں یہ کہا گیا تھا کہ جرمنی ذمہ دار ہے اس نے اگریشن دکھایا تھا اب جرمنی نے اگریشن دکھایا ہے اس کی وجہ سے وار سٹارٹ ہوا ہے تو جتنا بھی نقصان ہوا ہے جتنی بھی بربادی ہوئی ہے الائز گروپ کی ان سب کی بھرپائی جرمنی کرے گا اور ایک اماؤنٹ فکس کی گئی جرمنی کے اوپر جو تھی 33 بلین ڈالرز اس زمانے میں بہت بڑی اماؤنٹ تھی تو 33 بلین ڈالرز جرمنی کو پے کرنا تھا اس کے علاوہ جرمنی کو اپنے مرچنٹ شپس دینے ہوں گے الائز پاور کو جرمنی بہت بڑیا تھا پانی کے جہاز بنانے میں اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس زمانے میں دنیا کا سب سے بڑا شپ امپریٹر بھی جرمنی نے بنایا تھا تو جرمنی سے کہا گیا کہ اپنے مرچنٹ شپس کو بھی ہمیں دے دو اس کے علاوہ جرمنی کو بڑی کوئنٹیٹی میں کوئلہ دینا ہوگا فرانس اٹلی اور بیلجیم کو اگلے دس سالوں کے لیے اب ایک علاقہ تھا رائن ویلی یہ بہت بڑی ویلی ہے جس سے بہت سارے دیش جھوڑتے ہیں اور جرمنی کا ویسٹرن ایریا بھی اس سے لگتا ہے تو جرمنی سے یہ کہا گیا اور جرمنی میں جو رائن ویلی لگتی ہے ویسٹرن جرمنی میں جو رائن ویلی لگتی ہے اس ایریا پر اگلے پندرہ سالوں تک الائس فورسز قبضہ کر کے رکھیں گی مطلب جو جرمنی کا ایک حصہ ہے وہ الائس فورسز کے کنٹرول میں رہے گا اگلے پندرہ سالوں تک اس کے آگے لکھا تھا کہ جرمنی نے جن علاقوں پر قبضہ کیا تھا وار میں ان سب کو جرمنی کو چھوڑنا ہوگا اس کے علاوہ جرمنی سے کہا گیا کہ آپ ایک لاکھ سے زیادہ سولجرز کو نہیں رکھ سکتے ہو اپنی آرمی میں نیوی میں آپ پندرہ ہزار کو رکھو گے صرف اور نیوی میں آپ کے پاس چوبیس سے زیادہ جہاز نہیں ہونے چاہیے رہی بات ائر فورس کی اور سممرین کی تو یہ دونوں بینڈ ہیں آپ کے اوپر یہ آپ نہیں رکھ سکتے ہیں ائر فورس بھی نہیں رہے گی آپ کے پاس سممرین بھی نہیں رہے گی اچھا اس کے بعد دور آیا ہٹلر کا ہٹلر جب آیا تھا نا تو اس نے پھاڑ کر پھیک دیا تھا ٹریٹیو آف ایس آئی کو اس نے کہا تھا میں نہیں مانو گئے جو کرنا ہے کرو اور پھر ورڈ وار سیکنڈ کی طرف دنیا بڑھنی شروع ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں گا آگلہ لیکچر جو میرا آئے گا وہ رائز آف ڈکٹیٹر شپ کے اوپر آئے گا وہاں پر ہم بات کریں گے بہرحال اپنے ٹاپک پر واپس آتے ہیں اب دنیا کا نقشہ بھی بدل گیا تھا ورڈ وار کے بعد فرسٹ ورڈ وار کے بعد دنیا کا نقشہ بدل گیا تھا ٹرکی میں جو آٹومن امپیر تھا نا وہ ختم ہو گیا تھا آٹومن امپیر لگ بھگ چھے سو سالوں تک رہا تھا چھے سو سال بعد ختم ہو گیا تھا اور ٹرکی دیش بن گیا تھا آسٹریہ ہنگری ایک ہی دیش ہوا کرتے تھے لیکن فرسٹ ورڈ وار کے بعد یہ دونوں الگ الگ ہو گئے آسٹریہ الگ ہو گیا ہنگریہ الگ ہو گیا زیکوس لواکیا یوگوسلاویا دونوں انڈیپینڈنٹ دیش بن کر نکلے اس کے علاوہ تین رولنگ ڈینیسٹریز ہوا کرتی تھی ریشیا جرمنی اور آسٹریہ ہنگری میں اور یہ تینوں ڈینیسٹریز بھی ختم ہو گئی تھی دوستو ورلڈ وار میں تباہی بہت زیادہ ہو گئی تھی لیڈرز کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جہاں پر ڈیریکلی یا انڈیریکلی اتنی ساری کنٹریز انوال ہو جائیں گی لڑائی میں اب لیڈرز کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو لگام لگا کر رکھے تاکہ کوئی دیش اپنی منمانی نہ کر سکے تو اس کے چلتے لیگ آف نیشنز کو بنایا گیا ہے نائنٹین ٹوئنٹی میں تاکہ وہ نگرانی رکھ سکے دوستو اسی کے ساتھ ہمارا فرسٹ ورلڈ وار ختم ہو گیا ہے اب آگے کی ویڈیوز میں میں آپ کو رائز آف ڈکٹیٹرشپ پڑھاؤں گا سیکنڈ ورلڈ وار پڑھاؤں گا اس کے بعد ہم یونائٹیڈ نیشنز کے اوپر جائیں گے سب کچھ آپ کا کور کروں گا سیوکس بھی میں کور کر رہا ہوں انگلیش میں کور کر چکا ہوں ہندی بھی کور کر چکا ہوں ابھی آپ کی سکرین کے اوپر ایک پلیلیسٹ آ رہی ہے اس پلیلیسٹ پر کلک کر کر آپ کو ایسی ایسی کے ساری ویڈیوز مل جائیں گی بہت ہی آسان لینگویج میں آج کے لئے بس اتنا ہی جائے ہند